بڑے خبر اس وقت کی بی جے پی سانسز راست کمار سینی کا بڑا بیان اور اس بیان کے مطابق روشنال آری کے خلاص قانونی کا روائی پر سینی نے بولا ہے کہ کسی کے ساتھ بیوہار نہیں رکھنا کیا اپراد ہے نہ کسی کو ہم نے روکا ہے نہ ٹوکا نہ ہی گالی دی یہ کہا گیا تھا کہ ہم جاتوں سے سمبند نہیں رکھیں گے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے راست کمار سینی کا ایک بڑا بیان اور اس بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بھی ان کے جیسا ہی سلوک کریں گے کوئی سمبند نہیں رکھنا چاہتا تو اس میں غلط کیا ہے اب راست کرنے والے تو آج بھی خولے آم بھون رہے ہیں یہ کہنا ہے بی جی پی سانسا تراج کمار سینی کا اور ایک سلوسیف بات چیت ہماری مینجنگ ایڈیٹر کے ساتھ تراج کمار سینی کی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی کہ ہم جیل بھروان دولن کریں گے اگر ایف آئی آرز واپس نہیں لی گئے ابھی بھی یہ کہا جار ہے ابھی بھی بہت دوخد ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایک آدمی اوٹھ لیتا ہے کہ جب بھائی چارہ ختم ہو گیا لوگوں کی بھاوناہت ہو گی جن کے بچے مر گئے اب وہ کٹھے اوپر کے ایک اوٹھ لے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی سنبند نہیں رکھیں گے بپار نہیں کریں گے ان سے سادھیوں میں جانا آنا نہیں کریں گے ان سے کسی پرکار کا میل جو لیا بھائی چارہ نہیں رکھیں گے وہ اوٹھ لے رہے ہیں اور دھوشیہ میں ہم کبھی راجنیتک طور پر بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے چودہ دن کی نیایت حراسک میں پہنچ گیا بندہ اسے جبکہ پولیس وڑا موقع کے اوپر بیل دے سکتا تھا کیونکہ مچلکے کے اوپر بیل ملتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی بھائی نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی سنبند نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار یا پولٹیکل سسٹم نہیں رکھنا چاہتا اس میں اوفینٹ کہا یہاں تو میں یہ کہوں کہ اس نے مجھے ٹوق کا ہے اس نے مجھے گاری دیا میں اس کو ماروں گا اس نے بات یہ ہے کہ آپ 35 36 کی بات کر رہے ہیں آپ آپ سماج کو باتنے کی بات کر رہے ہیں بات یہاں یہ آرہی ہے یہ کہا گیا کہ ہم ان سے سمبند نہیں رکھیں گے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے یا ان کو گوڑی سے اڑائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے میں ڈرہ ہوا ہوں میں نہیں آپ کے ساتھ سامنے کھڑ سکتا میں نہیں آپ کے ساتھ سمبند رکھنا چاہتا اس میں کہاں ہوں فینسا انہوں نے تو سینٹر جیل میں دیا وہ ابھی کھلے گھوم رہے ہیں جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایف آئی آر لوگ جہاں ہماری کینسل جو نہیں ہوئی اور ان کو چھوڑا نہیں گیا ان کو سہید کا درجہ نہیں دیا گیا یا ان کو دس دس لاکھ نہیں دیا گیا ایک ایک نوکرین دی گئی ہم پورا ہریانہ اڑا دیں گے ان کو تو اب تک تیہاڑ جیل میں پہنچ جانا چاہیے تھا جو یہ لوگ اتنا بکواس کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ساسن پرساسن آخر سرکار ب جیل لوگوں کی پروٹیکٹن کے لیے ہوتی ہے تو روشنالال کے خلاف قانونی کاروائی پر راجکمار سینی کا بیان کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی سنبند نہیں رکھنا چاہتے تو کیا یہ اپراد ہے نہ کسی کو ہم نے روکا ہے نہ ہی ہم نے کسی کو گالی دیا ہے نہ ہی ہم نے کسی کو یہ کہا کہ ہم اسے جان سے مار دیں گے ہم نے اسے یہ کہا تھا کہ ہم جاتو سے سنبند نہیں رکھیں گے اور یہ کہاں کا اپراد ہے بڑے خبر اس وقت کی آپ کو دکھا رہے ہیں راجکمار سینی جو لگا تھا اور اپنے بیانوں کو لیکن چرچہ میں رہتے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ رات کرنے والے تو آج بھی خولیاں گھوم رہے ہیں اشارہ ان کا ہے جو اٹھا اندولن کے دوران جن لوگوں نے ہنسا کی کہہ رہے ہیں وہ لوگ آج بھی اپنی مانگوں کے لیے دھمکا رہے ہیں دھمکانے والے لوگوں کو تو تیہار کے پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ خولیاں گھوم رہے ہیں چلے یہ خاص خبر کی بات کرتے ہیں ہریارہ سرکار میں کون ہے راور کس نے نبھائی ویبھیشوڑ کے ذمہ داری سروناش سے پہلے کس نے کیا تھا سرکار کو آگا اور کیا سرکار نے کی ویبھیشوڑ کی انسونی براجکمار سینی کا ایک بیان آپ صحیح سمیہ پہ صحیح بات کرتے ہیں آپ کے اپنے کہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمیشہ ہی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں راجکمار سینی جب بھی بولتے ہیں بی جے پی اور سرکار کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں دیکھیں میں میں آپ کو سپسٹ کر دوں کہ اچھا مطر کون ہوتا ہے اچھا مطر وہ ہوتا ہے جو سمیہ سے پہلے اپنا ہو یا بیگانہ اسے آگا کر دے بھگوان رام کی جب پریشہ چرچہ آپ سنتے ہیں تو راون کو بھبیشن نے اتنا مارمک طور پر کمپیل کرنے کی کوشش کی کہ بھئیہ جو انرگل ہے انیتک ہے آپ اس سے با جائیں ہمارا یہ راج دھونس ہو جائے گا وہ بھگوان رام ہے اور اگر کہیں ان کی نجر کرد ہوئی تو ہمارا یہ جو راکشوں کا راج ہے یہ ایک ہے یہ ہمارا ختم ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ماننا اور الجام جو آیا پورا کا پورا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے تو بیشن کے اوپر الجام آجا لیکن وہ اچھے کے لیے کہتے کہتے مر گیا کہ پورا سرب ستیہ ناس ہو گیا لیکن اس کے باوجود اسے اتحاس میں گھر کا بھیدی لنکا ڈائے والی بات ہے اب آپ نے خود ہی یہ ایکزامپل دے دی یہی آپ کو اپنے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی لنکا کو ختم کر رہے ہو تو میں نے یہی بات کی کہ کوئی سرب ستیہ ناس نہیں ہو اس سے پہلے سچیت میں نے کیا لیکن لوگ روکے نہیں کون لوگوں کو کسی نے ٹوکا نہیں اور جب ٹوکا نہیں تو جب لنکا جلا چکے ہیں لوگ اب ہم صد بھاونہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو راجکبار سینی کا سرکار پر یہ حملہ سینی نے خود کو لنکا کا ویبھیشور بتایا تو ویبھیشور بن کر سرکار کو میں نے آگاہ کیا تھا سچیت کیا تھا لیکن لوگ نہیں رکے اور اپنوں نے ہی لنکا کو آگ کے حوالے کر دیا لنکا کے بدھونس میں اپنوں کا ہی ہاتھ ہے راجکبار سینی جو لگاتار جو آٹوں کے ورط بولتے رہے ہیں اور اب اس مسئلے پر انہوں نے سرکار کو اپنی ہی سرکار پر ایک طریقے سے بار کیا ہے سرکار نے پچھلوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا غریبوں کا حق مار کر آرکشور دیا گیا یہ تمام باتیں راجکبار سینی کی طرف سے اب سدھاونہ کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ کہنا ہے راجکبار سینی کا جات آرکشور آندولن بھی مہا بھارت کی طرح ہی تھا میں نے ویبھیشور کی طرح سرکار کو آگاہ کرنے کی کوشش کی لیکن لوگ رکے نہیں اور اپنوں نے ہی سر ستیاناشن کر دیا اسی لیے میں نے سب کو آگاہ کیا تھا پہلے ویبھیشور غالط نہیں تھا اس لیے مجھے غلط بتانا بھی صحیح نہیں ہے تو خود کی طولہ ویبھیشور سے کر رہے ہیں ویبھیشور بھی اچھے کے لیے کہتے کہتے مر گیا تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی کا مطلب مجھ سے جوڑا گیا میرے آگاہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو روکا نہیں اور جب روکا نہیں لوگوں کو ٹوکا نہیں تو لوگوں نے لنکا جلا دی بی جے پی پروکتہ ویر کمار یادف ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑ گئے ہیں ویر کمار جی آباز پہنچ رہے آپ تک جی ویر کمار یادف جی راج کمار سینی ایک بار پھر سے بولے ہیں اور صاف طور پر انہوں نے چارٹ آر ایکشور آندولن کی طولہ مابارت سے کی ہے خلت کو بھی بھیشور بتایا ہے اور سرکار کے کچھ لوگوں کو انہوں نے راور بتایا یہ کہا کہ میں نے سر ستیانچ سے پہلے سرکار کو چیتانے کی کوشش کی تھی لیکن میری سنی نہیں گئی کیا کہیں گیا دیکھیں راج کمار سینی نے جو بات کیے وہ ٹھیک ہے ایک اپنی ویکٹیگت بات ہے اور ڈاریکٹ انڈاریکٹ یہ بات ماننی مکہ منتی نے بھی کہی تھی کہ دو فروری کو ہمارے پاس جو سب ترہ سی لوگ آئے جات خواب کے یا جات سنگٹنوں کو پڑھتے دی اس کے بعد ستہ فروری کو پھر آئے انہوں نے اشور کیا اور لگتا ہے کہ یا تو ان کی سنی نہیں گئی یا انہوں نے سنوائی نہیں کہیں 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 گلت تہمی ہوئی ہیں یا کہیں کہیں کہ ان کی چلی نہیں ہے جو ماننی مکہ منتری کو اشور کر کے چلے گئے نو فروری کو کہ ہم سب پوری طرح سہمت ہیں اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو پھر کچھ لوگ کہہ لے گئے ہمیں نہیں بلایا ان کو بلا کر بھی پھر بات سپسٹ ہوگی وہ بھی اشور کر گئے اور پھر وہ ساری باتیں ہو گئی تو اس کو آپ کی صورت میں لیں گے دکت یہی ہے کہیں کہیں گلت تہمی ہوئی ہے کہیں کہیں کئی کال میل میں کمی ہے یا کہیں کہ نیت میں کھوٹ ہے ان کے جو ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں اور یہ اسی سندر میں کہیں گلت تہمی ہوئی ہے باقی انہوں نے کیا کہا وہ زیادہ سپسٹ کر سکتے ہیں نہیں لیکن ہر بار راچکمار سینی کے بیانوں سے خود کو الگ کر دینا یہ کون تہے کرے گا کہ کون سی بات راچکمار سینی کی پارٹی کی طرف سے سنی جائے یا کون سا بیان ان کا ویکٹیگر سنا جائیے بھی تو سپسٹ کریے نا کیا غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو آخر دور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ تمام باتیں پارٹی کے خلاف جا رہی ہیں عزیزی میں نے غلط فہمی کی بات تو مہنی مکہ منطری کے ساتھ پرپنیزیوں کی ان کے ڈیلیگیشن کی بات ہوئی اس اندر میں کہی ہے کہ وہاں بھی غلط فہمی کیریٹ کر گئے وہ آئے مکہ منطری سے بات کر کے گئے باقردہ سوہر دپور انہوں نے کھانا کھا کر گئے اشور کر کے گئے کہ ہم جاتے ہم دنوں واپس لیں گے اور اس کے بعد واپس ہوا تو انہوں نے پہلے بھی اگر یہ اس پرکار کا کبھی کبھی دماغ بات نہیں ہوتی ہے اگر آگا ہو جاتے پہلے یہ برسہ ہو جاتا یہ جو کہہ کر جا رہے ہیں یہ نہیں کر پائیں گے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بار غلط فہمی اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جو کہتے ہو کرتے نہیں ہیں یا کر پاتے نہیں ہیں تو وہ لوگ بتائیں گے جو سترہ سیلو نو فروری کو آئے سترہ فروری کو آئے مکہ منطری کو اشور کر کے داڑھ رکھنا کو نہیں پہتے ساپتے چوتی تھے ہو اور اس کے بعد یہ ساری تھی جو ہوئی ہیں تو کہی نا کہ اس پر کار کی باتیں تو ان کا سندر دیکھاتی ہے ان کا کس کنٹیسٹ ہے وہ کتنی اس بات میں میں ستائی ہے یہ تمہیں وہ سندر بتایا ہے وہ کنٹیسٹ بتایا ہے تو مانے مکہ منطری سامنے گھتا ہے چلی لوٹیں گے آپ کے پاس فرکبار یادو جی کشمورتی اڈا بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں کشمورتی جی آواز پہنچ رہے آپ تک ہاری آواز آ رہی ہے راج کمار سہنی ایک بار پھر سے بولے ہیں خود کو ویبیشور بتایا اور کہا کہ لنکا ڈہینے سے پہلے میں نے چتایا تھا لیکن کچھ کیا نہیں گیا سنوائی نہیں کی گئی کیا کہیں گیا جسے راج کمار سہنی جو بھی بولتے ہیں وہ مکہ منطری کے اور بھارتی زنطہ پارٹی کے اشارے پر بول رہے ہیں آج یہ کتنا ہی کہیں کہ ان کا پرسنل بیان ہے اگر پرسنل بیان ہے تو اس کو روکتے کیوں نہیں مکہ منطری نے جات آرکشن اندولان کے دوران کہا تھا کہ وہ اپنے سارے بیان واپس لے لیں گے بتاؤ کتنے بیان واپس لیاں بھی تک تو اس کا جو شکی سوئی ہے وہ سرکار کے اوپر جاتی ہے چیف منسٹر پر جاتی ہے بھارتی زنطہ پر جاتی ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے اشارے پر ہو رہا ہے اگر یہ آج ان کو روکنا چاہیں تو یہ ایک منٹ لگتی ہے یہ سرکار ہی نہیں روکنا چاہتی ہیں سرکار اپنے ووڈ بینک کے چکر میں ان کو اکساتی ہے اور وہ یہ پورے حریانہ کے اندر جہر ہوگلتے ہیں اور بھائی کو بھائی سے بات دی چلی آپ بنے رہی ہیں فال لائن پر بھیر کمار یادو جی آپ سے بھی بات چیزاری رکھیں گے ایک اور راجنیتی کمشلیشک اور ہمارے گیس خاص مہمان جڑ چکے اس پر سٹوڈیو میں مکیشوارمہ جی ان سے بھی ہم بات چیز کرتے مکیشوارمہ جی ہو چکا ہے اور ووٹوں کے دھروی کرن کی کوششیں کی جا رہی ہیں جہاں پر جات متداتاؤں کا بہومت ہے وہاں کے نیتہ ہیں جہاں پر راج کمار سینی جس طرح کے بیان دے رہے ہیں وہ نون جات ووٹوں کے دھروی کرن کی کوشش کر رہے ہیں ماملے کا پوری طرح سے راجنیتی کرن ہو چکا ہے عام لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے بدھی اور ویویک کے سطر پر فیصلہ لینا چاہیے راجنیتی لوگوں کی باتوں میں زیادہ آنے کی زورت نہیں ہے اس میں ماحول ٹھیک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے راج کمار سینی لگاتار یہ بیان دے رہے ہیں مکیشوی آپ کو کیا لگتا ہے راکہ ہی انہوں نے سچیت کرنے کی کوشش کی تھی دیکھیں اگر انہوں نے دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے راج سرکار کو سچیت کیا تھا تو وہ سچیت کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس میں کوئی ایسی کوئی authenticity نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ سچیت کیا یا نہیں کیا کنطو سچیت کرنے کے لیے راج سرکار کے پاس گپتر ایجنسیاں ہیں ان کی جو جمع داری ہے وہ بلکس سیدھے طور پر ہے تو پرشن یہ ہے کہ جو گپتر ایجنسیاں راج سرکار کی یا کیندر سرکار کی اتنا پورا عملہ راج سرکار میں لگا ہوا ہے اتنے لوگوں کی تنکھائیں جا رہی ہیں اتنے لوگوں کا سرکاری خرچ کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا کیا اگر مال لیجئے جات پرتنیدی آ کر کوئی آشواسن دے گئے تو گپتر ایجنسیاں کیا کر رہی تھی انہوں نے کیوں ریپورٹ نہیں تھی انٹیلیجنس بیورو گورنمنٹ آف انڈیا کا کہا تھا تی آئی ڈی گورنمنٹ آف ریانہ کا کہا تھا اب وہ کٹھے اوکر کے ایک اوٹھ لے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بھی سنبند نہیں رکھیں گے بپار نہیں کریں گے ان سے سادیوں میں جانا آنا نہیں کریں گے ان سے کسی پرکار کا میل جولیا بائی جارہ نہیں رکھیں گے وہ اوٹھ لے رہے ہیں اور دھوشہ میں ہم کبھی راجنسی طور پر بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے چودہ دن کی نیایت حراسک میں پہنچ گیا بندہ اسے جبکہ پولیس وڑا موقع کے اوپر بیل دے سکتا تھا کیونکہ مچلکے کے اوپر بیل ملتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی بھائی نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی سنبند نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار یا پولٹیکل سسٹم نہیں رکھنا چاہتا اس میں اوپینس کہاں ہے تو میں یہ کہوں کہ اس نے مجھے ٹوکا ہے اس نے مجھے گاڑی دیا اس میں بات یہ ہے کہ آپ 35-36 کی بات کر رہے ہیں آپ سماج کو باتنے کی بات کر رہے ہیں بات یہاں یہ آری یہ کہا گیا کہ ہم ان سے سنبند نہیں رکھیں گے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے یا ان کو گوڑی سے اڑائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے میں ڈرہا ہوں میں نہیں آپ کے ساتھ سامنے کھڑ سکتا میں نہیں آپ کے ساتھ سنبند رکھنا چاہتا اس میں کہاں ہوں فینسہ انہیں تو سینٹر جیل بے دیا وہ ابھی کھلے گھوم رہے ہیں جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فائی آر لوگ جہاں ہماری کینسل جو نہیں ہوئی اور ان کو چھوڑا نہیں گیا ان کو شہید کا درجہ نہیں دیا گیا یا ان کو دس دس لاکھ نہیں دیا گیا ایک ایک نوکرین دی گئی ہم پورا ہریانہ اڑا دیں گے ان کو تو اب تک تیہار جیل میں پہنچانا چاہیے تھا جو تو یہ لوگ اتنا بکواس کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ساچن پرساچن آخر سرکار بھی چینج لوگوں کی پروٹیکشن کے لئے ہوتی ہے سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں درودھگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشاہ غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے خیتوں میں خوش حالی لائے بوپہر آئے بوپہر آئے گھر گھر پانی پہنچائے بوپہر آئے بوپہر آئے سالوں سال چلتا ہی جائے بوپہر آئے بوپہر آئے کم وولٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کرے بے آواز سالوں سال چلنے والا بوپہر آئے موٹر سٹارٹر زیادہ تر کسانوں نے سرتاج جیپسم کو اپنایا سرتاج جیپسم نیتے دیلا بھی ختم کر دیتا سب بوٹیاں دی عمر ہی ودا دیتی ہے وہاں بھی وہاں سرتاج جیپسم نے کمال کر دیتی ہے سرتاج جیپسم بھلے بھلے کرا دی کھٹا سرتاج جیپسم نیتے مجھانے دو دیو دیو دیتا سرتاج جیپسم نیچرل ایمپورٹڈ سلفر و کیلشیم سے یک تھے یہ کیا ہو رہا ہے اگر کپڑے میں نے ہی گندے کیے تو میں ہی دھوں گا نا میری وجہ سب کی صافت کیوں خراب ہو ویل میسٹر خوددار کپڑے تو صاف ہو گے اور آپ کی صافت صافت ہاتھ ابھی بھی صافت ہے میں بھی نہ یوں ایک انچہ لے تو لو اسے بھی آپ صاف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ ووش کرے خوش سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری ستر کی شکشہ کا انتظار ایم ڈی ایل 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 گروپ لے کر آئے ہیں ایم ڈی کے انٹرنیشنل سکو ہریانہ کے حرد کشیتر سرسا میں وشوستریے شکشہ کی خاص پہچان ایم ڈی کے انٹرنیشنل سکو کامریج یونیورسٹی لندن سے جڑے سرسا کے اس پہلے ریسیدنشل کم ڈے بورنگ سکو کامریج ایکزامز کے آقلن کرتا مسٹر لارنس فری وشوستریے شکشہ کی ساتھ ایم ڈی کے سکو میں ہے ایر کانڈیشن کیمپس اور دوسری آدھونک ضروری سوویتھائیں پستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیز کافیٹیریہ جس میں بچوں کے لیے ملے گا ہیل دی کھانا ایم ڈی کے انٹرنیشنل سکو کی وشوستریے کھیل ایوام انی سوویتھائیں آپ کے بچوں کا سواث سے ایوام چہو موکھی وکا سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڑ سرسامے ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں بھرپور سیہت بھرپور سواد شری نندن شد دیسی کی شری نندن تو راج کمار سینی کے رمائے کی ہم بات کر رہے ہیں روشن لال آری کے خلاف جس طرح سے کاروائی کی گئی اس پر راج کمار سینی اب پورے طریقے سے بفرگیا اور کہا کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ سمند نہیں رکھنا ہے تو وہ کیا اپراد ہے اور میں نے بار بار سرکار کو سچیت کرنے کی کوشش کی لیکن سرکار نے نہیں سنی یعنی اپنی سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہیں راج کمار سینی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ راج نیتیک مشلشک موگی شرما جی دن کے ساتھ ہم لگاتار باتچیت کر رہے ہیں موگی شی آخر اگر ہم راج کمار سینی کے نظریے سے دیکھیں تو اس بیان کر کیا مائنے کی کون ہے وہ راوڑ کس کو راوڑ کی تنگیہ دی جا رہی ہے کیونکہ یہ بات لگاتار راج کمار سینی کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کچھ نیتاؤ نے یہ کہا کہ سرکار نے اپنوں کی اندیکھی کی اور اپنوں کا جو وشواس گھات رہا وہ اس آندولن کے دران صافتور پر دیکھنے کو ملا اسی لئے اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے دیکھیں راج کمار سینی کس کو راوڑ مانتے ہیں اس کے بارے میں تو راج کمار سینی ہی بتا پائیں گے کینٹو میری درستی میں جو راوڑ ہے وہ ہے ہمارے بھیتر چھپی ہوئی برائی کسی بھی جاتی کا کسی بھی دھرم کا کوئی ویکتی ہو یدی اس کی ہرگے میں کوئی برائی چھپی ہوئی ہے تو وہ راوڑ ہے ہمیں اس راوڑ کو مارنا ہے تب ہی ایک اچھے سماج کی ستھاپ نہ ہو پائے گی اور جہاں تک ان کی رامائن کی بات ہے تو ایک گزلکار کا ایک شیر ہے کہ خواب سونے کی لنکا کا سجایا ہم نے اپنے راوڑ کو نہیں رام کو مارا ہم نے جس سمیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لنکا نہ رہے تو آپ کو جو آپ کے بھیتر چھپا ہوا راوڑ ہے آپ کے بھیتر جو چھپی ہوئی برائی ہیں اسے سماپ کرنا ہوگا چاہے وہ کوئی بھی کسی جاتی کا ویکتی ہو کسی دھرم کا ویکتی ہو سمرشتہ ضروری ہے تمام بیان راجکمار سینی کے طرف سے دے جا رہے ہیں اور جس ترکے کارو پانگرس کے تھے لگایا جا رہا ہے جان بوچ کر بیان راجکمار سینی کے طرف سے اسا دیا جا رہا ہے اور وہ بھی مکہ منتری کے اور سرکار کے اشارے پر کیا جا رہا ہے کیا انہاروپوں میں کوئی سچائی ہے اور کیوں راجکمار سینی کے خلاف ابھی تک کوئی بھی کروائی کرنے سے بی جے پی چکڑ کریں جبکہ اتنے بڑے بڑے بیان جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ماملے کا راجنیتی کرن ہو چکا ہے اب جو کوشش ہے وہ ووٹوں کے دھروی کرن کی ہے تو جس پرکار سے وہ نون جات ووٹوں کو دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دھروی کرن کو کرنے کے لیے انہیں اس پرکار کے بیان دیں گے تب ہی دھروی کرن ہوگا تو وہ اپنے حساب سے راجنیتی کر رہے ہیں اور اور بی جی پہ ان کو یہ راجنیتی کرنے دے رہے ہیں دیکھیں یہ تو ایک ایک کالپنک پرشن ہے جب تک کوئی بلکہ تتھیوں کے ساتھ کوئی بات سامنے نہ آ جائے تب تک نہیں کہا چہتابنی دیکھا چھوٹ دینا یا نوٹس دینا اس نوٹس کا جواب مانگ لی رہا جس طریقے کا بیان راجکمار سینی نے دیا اور یہ یہ بھی لگاتار کہا گیا کہ اپنے شبدوں پر کا سیم رکھے اپنے زبان پر کنٹرول رکھے لیکن کیا وجہ ہے کہ راجکمار سینی لگاتار اس طرح کے بیان دیتے ہیں بینا کسی خوف کے بینا کسی کاروائی کی در سے آکر کچھ تو ہے اس کے پیچھے آپ کا پرشن یہ ہے کہ یہ سینی کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی دیکھیں اسے کہتے ہیں تسٹی کرن کی راجنیتی جاتوں نے کہا جی ہمیں آرکشن چاہیے آرکشن لیجئے تسٹی کرن کی راجنیتی ہو گئی راجکمار سینی کے جو من میں آیا انہوں نے وہ وقت دیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی اگر کاروائی کریں تو نون جات ووٹ ناراض ہو سکتے ہیں تسٹی کرن کی راجنیتی ہو گئی تو یہ تسٹی کرن کی راجنیتی ہے جس کے تحت آرکشن دیا گیا یہ تسٹی کرن کی راجنیتی ہے جس کے کارن وقت دینے کے لیے ایک پرکار سے موکک ستنترتہ پردان کی گئی ہے اچھو کیا اور یہ مانے کہ راجکمار سینی کا بیان واقعی سماج کو کرنے والا بیان ہے جسا کیا رو پر لگ رہا ہے مکیش جی مجھے تو نہیں لگتا ہے اس سے کوئی ویبازیت ہوگا لوگوں میں بدھی ویویک خود میں اتنا ہونا چاہیے کی وہ کوئی نینے لے سکیں تو اگر کوئی راجکمار سینی کے کہنے پر کوئی اس پرکار کے فیصلے لے گا تو مجھے سندھی ہے لوگوں میں اپنا بودھی ویویک ہے وہ جو اچھیت سمجھیں گے اس پرکار کا شکریہ لوگوں کو جس طریقے سے پریریت کیا جا رہا ہے راشکمار سینی کی طرف سے یا بھی راشنلال آری نے جس طریقے سے شپت دلائی یہ یہ سب چیزیں کیا اشارہ کرتی ہیں راجنیتی کرن ماملے کا اس ماملے کا راجنیتی کرن ہو چکا ہے اور ووٹوں کے دھروی کرن کی کوشش ہے جس بھی پرکار سے ووٹوں کا دھروی کرن کیا جا سکتا ہے چاہے وہ 35 برادرے کے نام پہ کیا جائے یا کسی اور نارے پر کیا جائے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ راجنیتی کا ایک ایک حصہ ہے یہ چیزیں تو راجنیتی کا حصہ ہے راجکمار سینی کا بیان لیکن کیا راجکمار سینی کے یہ بیان بی جے پی کو چوب نہیں رہے ہیں بہت اہم سوال ہے مکیجی یہ بیان جو اب اپنی ہی سرکار کے خلاف راجکمار سینی دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوچ کر ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے نشتی تروب سے نشتی تروب سے جان بوچ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ کا لوگ سبہ کا ایک سدسیے وقت دے رہا ہے اور اس سدسیے کی آپ کو لوگ سبہ میں ضرورت ہے ساتھ میں جو نون جات مت جاتا ہیں ان کا ان کی تو سٹی کرن ہو رہی ہے بلکل چلے میں پاس وقت کی کمی ہے مکیجی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے لیکن آپ کو رشناللہ رکھا بھی بیان سنما دیتے ہیں میں سسول کمار دیت زمان ایشور کی ثبت لیتا ہوں کہ جیون بھر پینتیس برادری کی ایک تا کو قیم رکھوں گا جات سماج کے لوگوں کے ساتھ راج نیتک ساماجک یا آرتک سمبند نہیں رکھوں گا کسی بھی جات سے نمستے نہیں کروں گا کسی بھی جات کی نمستے نہیں لوں گا کسی کی جات کی دکان پر سمان نہیں لوں گا اپنے دکان سے کسی جات کو سمان نہیں دوں گا کہیں بھی جات کا پتہ لگنے پر اسے اگدم مو موڑوں گا اور موقع لگتے ہی جات کو کان پکڑنے کی اپیل کروں گا میں پرتی دن ایک روٹی کتے کو ڈالوں گا روٹی کو ڈالوں گا تاکہ چھت پر اور گلی میں بھی جاتوں کی ناس کی کام نہ کی جاسکے میں جات جاتی کے ناس کے لیے دن میں پانچ بار پانچ منٹ بھگوان سے پراتھنا کروں گا کہ اس بسما سر کو اس نرکا سر کو نسٹ کرنے کے لیے بھگوان کسن کربا کریں بھگوان کسن کربا کریں بھگوان کربا کریں بھگوان کربا کریں پانچ بھگوان کریں انمان جی کی گھڑا انمان جی کی گھڑا کام کریں ان کے اوپر پڑے موسیقی